پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے اشیاء خرد و نوش کے بہران تو آتے رہے ہیں کبھی آٹے کا کبھی چاول کا تو کبھی چینی کا بہرانوں کے پیچھے زخیرہ اندوزی کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے معلم تو یہ ہوتا ہے کہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی بندوں کے لیے ان کی خوراک بھیجنے میں کمی نہیں کی یہ انسان ہے جو ان کو تقسیم کرنے میں لالج کرتا ہے اور لوگوں سے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رزق کو رکھتا ہے پاکستان میں جو خوراک کا بہران اس کی بہت ساری وجوہات لیکن اس میں ایک انصر لازمی طور پر زخیرہ اندوزی کے اور زخیرہ اندوزی اس لیے کی جاتی ہے کہ خوراک سے میکسیمم پروفٹس آسل کی جا سکتا ہے ابھی تک تو اتنا اہم نہیں تھا لیکن آئندہ جب یہ پانی کا بم چلے گا پاکستان پر چلے گا کیا چل چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ آخری سال ہے جب پاکستان میں یعنی وافر مقدار میں اناج پیدا ہوگا آہندہ برسوں میں تو اناج کی پیداوار کی توقع نہیں ہے پاکستان کے بہران میں بلکہ اب جو معیشت کے بارے میں نئی تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قہد وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں بھی غصہ کی کمی نہیں ہوتی ہے مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر تاجر جو ہیں وہ زخیرہ اندوجی کر کے ایک قلدت کو پیدا کرتے ہیں میرے میں چاہیے ایک مقلد بازید ہے میرے میں چاہیے میرے میں چاہیے کیونکہ میرے میں چاہیے ایک یہ جو مجھے یہ دون سہر کے کو کیا ہوا گربت کا ہی نام ملا ہے مجھے آٹے کی لینڈ میں لگا ہوا تھا تک امپیل شروع ہی ہے اور اس نے مارنا شروع کر دیا بڑا مارا ہے بڑا مارا ہے اس نے بڑا مارا سار پھار دیا میرا لگتا ہے مجھے دوائی لے کر رہتی ہو جا جلدی سے لے گیا جو بھی لے کر آنا ہے جلدی سے لے گیا پاکستان میں زخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے قانون سازی بھی کی گئی ہے لیکن ان قوانین کی موجودگی میں زخیرہ اندوزی پھر بھی ہوتی ہے کیا جو زخیرہ اندوز پکڑے جاتے ہیں ان کو سزا ہوتی ہے اگر سزا ہوتی ہے تو وہ بچ کیسے جاتے ہیں یہ زخیرہ اندوزی جرم نہیں ہے یہ ایک حد تک جرم بنایا گیا ہے اور وہ بھی مختلف اوقات میں مختلف قوانین سے لیکن کوئی مجبوعی قانون کوئی اجتماعی قانون نہیں ہے اور اس کے بعد زخیرہ اندوزی کا کوئی خاص سزا نہیں ہے سوہ زخیرہ اندوزی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی قانون جو ہے وہ بنیادی طور پر غریب لوگوں کے لیے امیر لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے بڑے لوگ قانون کو توڑ کر اس میں سے نکل جاتے ہیں غریب لوگ اسے پانس جاتے ہیں تو جو لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں اس سے جو رقم بٹھورتے ہیں اس سے جو منافع اور دولت حاصل کرتے ہیں اس سے وہ سٹیٹ کے کسی ادارے کو کسی سٹیٹ پر خرید سکتے ہیں ہر سال بہرانوں کے بعد حکومت چھاپے مار کر زخیرہ اندوزوں کو پکڑتی ہے اور وہ چھوٹ جاتے ہیں کیا زخیرہ اندوزی کے خلاف بنائے جانے والے قوانین کو زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب تو پاکستان کی بقا کے لیے یہ ضروری بن چکا ہے کہ آئندہ برسوں میں قانون ایسا نافذ کیا جائے کہ پاکستان کی حدود سے باہر ایک دانہ بھی نہ جائے اناج کا وگرنا ہم اناج کی قیمت بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں قوانین بہتر بنانے سے یا گوڈ گورننس سے زخیرہ اندوزی ختم نہیں ہوگی اس کا روٹ کاؤز کچھ ہو رہا ہے اس کا روٹ کاؤز ایک سسٹم ہے جس میں ہر چیز کی پیداوار کا مقصد دولت کا حصول ہے منافع کی شرم اضافہ لوٹ ہے اور جب تک وہ سسٹم تبدیل نہیں ہوتا کیپٹلزم ختم نہیں ہوتا ایک سوشلسٹ ریولوشن کی ذریعے اس کے بغیر کبھی بھی آپ اس کو حتمی طور پر ختم نہیں کر چکتے مارشل لاو میں بھی زخیرہ اندوزی تھوڑی دیر ختم ہوتی ہے پھر اور زیادہ بڑھتی ہے جبر سے کبھی جرم ختم نہیں ہوتا دیکھیں قوانین میرے خیال سے اپنی جگہ صحیح ہیں اور ان کا عمل درامت ہونا جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے تو قوانین تو اس وقت بھی موجود ہیں نیا قوانین بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مجید اور نظیرہ جیسے کرونوں افراد ہر روز زندگی کو جھیلنے کی کشم کش میں سخت مشکت اور زلط سے دوچار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں دو وقت کی روٹی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے ابھی آٹے کا بہران ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور بہران نے جنم لے لیا یہ لے آٹا تو لے ہی آیا ہے چینی؟ چینی نہیں لائے؟ اممہ بہت سو گئی تھی اب دوسری لائن میں لگنے کی ہمت نہیں تھی اببہ لگا وہ درجینی کے لائن میں شام تک تو لے ہی آئے گا ہماری تو قسمت ہی خراب ہے پتر ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اممہ یہ بھی بڑی مشکل سے لائے ہوں اتنی لمبی لائن لگی تھی اتر لوگ صبح صورے کے کھڑے ہیں اچھا بھو روٹی بھی دے دے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے پتر بس پکا رہی ہے تو یہ آٹا تو اٹھا کے رمی میں ڈالے اچھا مم اس رسپسیتم کے اور سیرے ڈھونڈیں گے لیکن ایک بریک کے بعد